بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سید حیدر علی بخاری ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لگل ورز میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں اور آج ہم بات کریں گے ہی بی ایس کورپیس کے حوالے سے ہی بی ایس کورپیس کو سی ایر پی سی کا کون سا سیکشن ڈیل کرتا ہے اور اس کو ہی بی ایس کورپیس کی جو پٹیشن ہیں وہ ہم کس فورم پہ دائر کر سکتے ہیں اور اس کو دائر کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل لگل ورز کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو بہت سانی آپ تک پہنچ سکے اب ہم بات کرتے ہیں سی ایر پی سی کے سیکشن فور نائنٹی ون ہی بی ایس کورپیس کی ہی بی ایس کورپیس کا مطلب ہے you may have the body اور فور نائنٹی ون جو ہے یہ انپاورڈ کرتا ہے ہائی کورٹ کو کہ کسی بھی بوڈی کو جب انلیگلی ڈیٹین کیا گیا ہے یا انلیگلی کسٹڈی میں رکھا گیا ہے یا انپروپر کسٹڈی میں رکھا گیا ہے تو ہائی کورٹ اس کی پروڈکشن کے آرڈر کرے کہ اس کو لا کے ہمارے سامنے کو اونریبل کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ کوئی بھی فیصلہ ہو سکے اب اس کو ہم آسان الفاظ میں اور مثال کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے مثال کے طور پر کسی بھی شخص کے خلاف کوئی بھی اپلیکیشن تھانا میں آتی ہے اور پولیس والے اس کو بات چیت کرنے کے لیے بلاتے ہیں اور اس کو وہاں پہ انلیگلی ڈیٹین کر لیتے ہیں دو دن ہو گئے تین دن ہو گئے چار دن ہو گئے یا ایک دن ہو گیا ہے پورا لیکن انہوں نے اس شخص کو علاقہ جوڈیشل مجیسٹیٹ کے سامنے پیش نہیں کیا کیونکہ جو پولیس آفیسر ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے چوبیس گھنڈے کے اندر اندر اس شخص کو جس کو اس نے پکرا ہے یا جس کے خلاف اپلیکیشن آئی ہے یا جس کے خلاف انہوں نے فیر درجہ ریجسٹر کی ہے اس کو چوبیس گھنڈوں میں ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ علاقہ جوڈیشل مجیسٹیٹ کے سامنے پیش کیا جائے اگر وہ پیش نہیں کرتا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ پاس اس کو لے آتی ہے فیر ہو جاتی ہے لیکن گرفتاری نہیں ڈالتے یا اس کو الیگلی ڈیٹین اپنے پاس انہوں نے کیا ہوتا ہے وہ کورڈ کے سامنے پیش ہی نہیں کرتے تو اس صورتحال میں ہی بی ایس کورپیس کی جو پٹیشن ہے وہ آپ دائر کر سکتے ہیں ہائی کورڈ میں لیکن ہائی کورڈ میں امنڈمنٹ کے بعد ہائی کورڈ نے یہ امپاور کر دیا ہے اڈیشنل سیشن ججیز کو سیشن جیسا کو کہ وہ یہ فور نائنٹی ون کی جو پٹیشن ہے وہ سن سکتے ہیں ان کے پاس بھی یہ دائر ہو سکتی ہے اسی طرح سے اگر کوئی بھی شخص ہے اس نے اپنے پاس کوئی بھی سرونٹ رکھا ہوا ہے یا ڈرائیور رکھا ہوا ہے یا کک رکھا ہوا ہے یا عورت رکھی ہوئی ہے کوئی کام کرنے والی گھر میں جو کپڑے دھوتی ہے یا ککنگ کا کام کرتی ہے اور وہ اپنے جو نوکر ہے اس کو اپنے پاس قید کر لیتا ہے اللیگلی ڈیٹین کر لیتا ہے اس کو اپنے پاس روک لیتا ہے تو اس کی بابت بھی آپ سی آر پی سی کے سیکشن فور نائنٹی ون کے تحت حیبیس کورپیس کی پٹیشن آپ دائر کر سکتے ہیں اور اس کو ہم آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے مثال لیتے ہیں کہ اگر لڑکی اور لڑکے نے شادی کر لی ہے اپنی گھر سے باہر جا کے اور وہ گھر واپس آ جاتی ہے لڑکی اپنے گھر چلی جاتی ہے لڑکا اپنی گھر چلا گیا ہے لیکن وہ لڑکی قانونن بیوی بن گئی ہے اس لڑکے کی اور وہ کہتا ہے کہ میری بیوی دو دن ہو گیا ہے تین دن ہو گیا ہے میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا یا اس کے ماں پیرنٹس نے ہمیں ایکسپٹ نہیں کیا تو وہ ہیپیس کورپیس کی جو پٹیشن ہے آئی کورپ میں یا اڈیشن سیشن ججی صاحب کے پاس وہ پٹیشن اپنی دائر کر سکتا ہے کہ یہ آیا کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ میرے سے ملنے نہیں دی جا رہی حضب بجاہ میں اس کو رکھا ہوا ہے تو وہ لہٰذا وہ کورٹ جو ہے ہونر ایبل کورٹ جو ہے پروڈکشن کے آرڈر کر سکتی ہے ہونر ایبل جو کورٹ ہے وہ اپنے عدالتی عملہ جو ہے کسی کی بھی وہ ڈیوٹی لگا سکتی ہے یا کورٹ کا جو بیلف ہے اس کی ڈیوٹی وہ لگائے گی اس کو پروڈکشن کے آرڈر کرے گی کہ یہ اس کو وہاں سے چھوڑا کے وہاں سے ریا کروا کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے اس کے بعد کا جو پروسیڈنگ سے وہ کورٹ دیکھے گی کہ واقع اس کو حضب بجاہ میں رکھا گیا تھا کہ یہ ویسے ہی یہ معاملات کیے جا رہے ہیں جو فور نائیٹی ون کی ریٹ لگائی گئی ہے لیکن موسٹلی جو ہی بیس کورپیس کی جو ریٹ ہے وہ کوئی خطرہ ہو کہ ہی کسی کو اللیگلی کہیں پہ رکھا گیا ہو عید کیا گیا ہو روکا گیا ہو تو اس تب ہی موسٹلی لگائی جاتی ہے اسی طرح سے امپروپر کا سٹڈی کی ہم بات کریں تو اگر بچہ ہے ماں کا دودھ پینے والا بچہ ہے اور اسے ماں سے جدا کر لیا جاتا ہے اس کا باپ لے کے چلا جاتا ہے یا چچا لے کے چلا جاتا ہے اور اس کو ماں کو ملنے نہیں دیتا تو اس کو ہم کہیں گے انپروپر کا سٹڈی اس میں اس کی بابت بھی آپ ہی بی ایس کورپیس فور نائیٹی ون کی جو پٹیشن ہے دائر کر سکتے ہیں اور ہی بی ایس کورپیس فور نائیٹی ون کے تحت جو ہے وہ سمری پروسیجر کوٹ اڈوپٹ کرتی ہے اور یہ جلدی جلدی معاملت چلتے ہیں یہ اصل میں ایمرجنسی کی صورتحال میں ڈوپٹ کی جاتی ہے یا کہ کوئی بھی جانی یا مالی نقصان سے بچا جا سکے مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی شخص کو ایلیگلی اپنے پاس ڈیٹین کیا ہوا ہے تو آپ کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچائے گا مارے گا یا وہ ہو سکتا ہے وہ ادھر رکنے کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو جائے کہ مجھے یہاں پہ کیوں رکھا گیا ہے حسبے بجاہ میں کیوں رکھا گیا ہے یا میری ایلیگلی کسٹڈی کیوں لی گئی ہے تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے یہ سیکشن جو ہے فور نائنٹی ون سی ار پی سی کا ڈیل کرتا ہے اور یہ ہائی کورڈ کو امپاورڈ کرتا ہے اور یہ امینڈمنٹ کے بعد ہائی کورڈ یہ امپاورڈ اڈیشنل سیشن جیجی سکورڈ سیشن جیسا آپ کو یہ امپاورڈ کرتا ہے کہ وہ ان کے پاس بھی سی ار پی سی کی ہے بیس کورپیس کی جو پیٹیشن ہے وہ دائر ہو سکتی ہے سب سے پہلے اگر کسی بھی شخص کو ہی لیگلی ڈیٹین کیا گیا ہے یا قید کیا گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ پولیس کو مطلع کریں اگر پولیس نے ہی حسبے بجاہ میں آپ کے بندے کو کسی کو رکھا ہوئے تو آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے بیس کورپیس کی جو پیٹیشن ہے وہ لازمی دائر کریں تاکہ کورٹ ان وارویس میں ہو جائے اونر ایبر کورٹ کے سامنے پیش کیا جا سکے اور اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو سکے میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آسان اور سادہ الفاظ میں آپ کو ہی بیس کورپیس سی ار پی سی کے سیکشن فور نائنٹی ون سمجھانے کی کوشش کی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اسلام علیکم موسیقی